السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کے لیکچے قرآنی کورس و مسلمی میں پر سن رہے ہیں ونحمد ونصلی علیہ رسول حلقانیم اما بات راوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری ویسری لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی سورت تحر مکی سورت ہے ایک سب پینٹس آیات آٹھ روکو تیرہ سب کابن کلمات اور بانت ہزار چاہ سو چیہ سر روکو مجتمین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لیتشکا اللہ تسکتہ لیمن یحجا منزینا ممن خلق الارض بس سماوات الاولا الرحمن الرحیم لہو ما فی السماوات و ما فی الارضی ما ما بینوما و ما تحت السروا ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ ہم مشکت میں پارج آئے یہ تو ہر شخص کے لئے نصیت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے یہ ذات کتاب سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اما بلن آسمانوں کو پیدا کیا ہے رحمان نے اپنے ارش پر قرار پکڑ رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں اور جو کچھ ان دونوں کے دنمیان ہیں جو کچھ زمین کی امدہ گرہائی میں ہیں ان سب سریدوں کا مالک وہی ہیں یہ صورت مریم کے بعد حجر حبشاء کے بعد نازل ہوئی اور حجر حبشاء پانچ نبی میں ہوئی یہ صورت عمر بجلدانہ کے اسلام نانے سے پہلے نازل ہوئی عام روایہات منابئی یہی صورت سننے کر صورت سریدان عمر بجلدانہ کے دل میں اسلام جاگزی ہوا اور صورت عمر بجلدانہ کے دلے اسلام جاگزی خواہی ہے ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ مشکت میں پڑ جائیں یعنی یہ قرآن اس میں نہیں اتارا گیا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کے سلسلے میں سارے جہاں کا در سر مولیں آپ کا کام سب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں پھر جس کے کسی کے دل میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ ضرور اس قرآن کی ہدایت کو قبول کرے گا اور یہ اس کے لئے یاد دہانی کا کام دے گا اور جب اللہ سے بھی خوف ہو چکے ہیں اگر ان کی ہدایت قبول نہیں کرتے تو آپ کو اس بارے میں پہشان نہیں ہونا چاہئے نہ ان کے بارے میں کم کر کے پہنے آپ کو حلکان کر دینا چاہئے قرآن کے نزول کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا ہرگز نہیں ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ ان دونوں رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قرآن رضی اللہ علیہ وسلم رات کے کھڑے ہوگے بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور آر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت و ریاضات کو دیکھ کے کافر کہتے تھے کہ قرآن کیا اترا ہے بیچانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئیبت میں پڑھ گئے ہیں اس وقت یہ آیت اتری اور کافر کی جواب دیا گیا کہ اللہ سے ڈڑن والوں کے لیے مسئیبت نہیں بلکہ نصیت اور یادہانی ہے وہ احمد ہے نور ہے جو شخص جس کے در قرآن عشوہ کو نشاہ سے پڑھنا چاہتا ہے اتنا ہی پڑھتا ہے کچھ زیادہ پڑھتا ہے اپنی رضا اور رغب سے وہ کوئی محنت و مشقت کے بغیر آسانی سے بھی پڑھ سکتا ہے اور پھر کہا ہے وہ رب اس شخص کے لیے نصیت اللہ سے ڈرتا ہے اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیت ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ رب کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بلند کیا ہے وہ رحمان ہے اپنی عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں استوال عرش کا معنی ستعاف میں بھی میان ہو چکے ہیں عرش اللہ کے مطلق جو کچھ نصور سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہے جنہیں خاص فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور بالخصوص قیامت کے لیے آٹھ فرشتے سے اٹھائے ہوں گے اور یہ ارس سب آسمانوں کے اوپر ہیں اور ان کو باقی طرح گھیرے ہوئے ہیں لَهُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَحْتَ السَّرَا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرُ بَأَخْفَى اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں جو کچھ دونوں کے دنمیان ہیں جو کچھ زمین کے انتہائی کہلائی میں ہیں ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہے اگر آپ بلند آباد سے بات کرتے ہیں تو وہ چپکے سے کہی بات بلکہ اس سے بھی خفی بات تر تر بات کو جانتا ہے اللہ تعالی اللہ کے سوال کوئی الہ نہیں ہے اس کے سارے نام اچھے ہیں اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے زمین و آسمان کے درمیان کیا کچھ ہے زمین و آسمان کے درمیان بھی اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہے مثلا ہوا بادل اٹھنے والے پرندے ہوای جہاز آسمان سے زمین کی تفر اٹھنے والے فرشتے زمین سے آسمان کے تفر جاننے والے فرشتے ودروحے بزا میں ہر وقت گرتش کرنے والے سیارے ٹھٹنے والے ستارے یہ چیزیں تو آسمان و زمین کے درمیان ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے چیز انسان کے علم میں نہیں آ سکتی اور پھر کہیں اللہ کی مخلوق ہیں کہاں کہاں زمین کی انتہائی گہرائیوں میں بھی پائی جاتی ہے جو زمین کی تہہوں میں پائی جاتی ہے اور سوریہ سے مراد بلندی اور سرہ سے مراد انتہائی پستی یا گہرائی لی جاتی چاروں چیزیں یہاں مذکون ہیں ایک آسمان میں رہنے والی مخلوق ہے دوسری زمین پر اس پر رہنے والی مخلوق ہے تیسے آسمانوں کے اور زمین آسمانوں کے درمیان میں رہنے والی مخلوق ہے چوتھر زمین کے اندرینی حصے کے اندر رہنے والی مخلوق ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں مو انتجھر بالکولی فیننو یعنی موسیر ربا اقفا اقفا سے مراد وہ بات ہے وہ خیال ہے جو کس کی دل میں آئے یاکنی وہ کسی سے بھی اس کا ذکر تک نہ کرے اس سے پہلی آئین میں اللہ کی بستت و خدرت تصرف کا اختیار بتائے گیا اور اس آئین میں آئین میں آئین تھا کہ اللہ محدود بستت و ان کا بیان کیا یعنی قریش کو بتایا جائے کہ اللہ تمہاری سب سازش و شرارت و خارستانے سے پوری طرح واقف ہے اللہ کی سب کوئی الہ نہیں ہے اس کے سالے نام ہی اچھے ہیں اسماع الحسنہ سے کیا مراد ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نینہ نوے نام ہیں جو کتاب سنت سے ثابت ہیں اور اللہ ترکہ یہ سب نام اللہ ترکہ یہ سفاتھی کا اظہار کرتے ہیں یہ سفاتھی نام کرتے ہیں مگر ان میں سے دو نام ایسے جو اللہ کے لئے مخصوص ہیں کسی دوسرے کے لئے نہیں ہو سکتے ایک اللہ اور دوسر رحمان اور کیا آپ موسیقی خبر بھی پہنچی ہے جب اس نے آگ دیکھی تو اپنی گھر والوں یہ کہاں تھیروں مجھے آگ نظر آئی ہے شاہد میں وہاں سے آپ کے لئے کوئی انگارہ لاسکوں مجھے وہاں سے کا راستہ پتہ چل جائے گا اور جب آپ پہنچے تو انہیں آواز آئی موسیقی میں تمہارا پر بردگار ہوں اس وقت تم واقع مقدس مقام پہ ہو یہاں دجوتے اتار لو میں نے تمہیں نبوت کے لئے چن لیا ہے یہاں دجوتے کی جاتے سے غور سے سنو میں ہی اللہ ہوں میں اس وقت کوئی الہ نہیں اور لہذا میری عبادت کو میری یاد میں نماز قائن کروں یہاں پہ پہلی مرتبہ توہاں میں حضرت موسیقی کا قصہ مکمل طور پر بیان ہوا ہے تفصیلی طور پر بیان ہوا ہے اور کیاں بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اس قصے کا آغاز ہو رہا ہے جب موسیقی کو نبوت اتا کی گئی آٹھ دس سالہ مدین نے شیب علیہ السلام کی پاس رہے وہاں آپ کے انتقامشن سے شیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا تحشیدہ وقت کے مدد انتظر کرنے کے بعد آپ کو خیال آئے کہ اپنے آبائی وطن مستر چلنا چاہیئے تولانے سفر آپ کو رات آگئی شدی کا موسم صاحبی بی ساتھ تھی اور حاملہ تھی سخت اندھیرہ تھا لہذا آپ راستہ بھی بھول گئے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ کیا کریں سخت پرشانی کا عالم تھا اتنے میں آپ کو کہیں دور کہیں آگ دکھائی دی جس بات کی علامت ہے کہ ضرور وہاں کوئی آدمی موجود ہوگا جنات سے آپ نے اپنے گھر والوں کو گئے تم سب یہی ٹھے رہو میں وہاں آگ والوں کے بات جاتا ہوں تاکہ ان لوگ کیا راستہ پتہ پوچھوں اور دوسرے کچھ آگ انگاریں نہیں آؤں تاکہ تم آگ تاپ سپو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ ایک درخت میں آگ بھڑھ کر رہے ہیں باہر نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زداد آگ جو کی جو بھڑھتے جاری درخت بھی زیدیت سر سر دوتا جاتے ہیں عظیم نظارہ کو دیکھ ہی دیتا ہے اس میں ایک آواز کردست ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا پردگا تم سے ہم گلام ہو رہا ہوں تم کس سمجھ سے آواز آ رہی ہے تم مجھے دیکھو اور کہہ تم اس وقت مقدس وادی میں ہو اس وقت جوتے اٹھالو اس آواز کی کیفئے تو یہ تھی یہ تھی کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تک کس سمجھ سے آواز آ رہے ہیں دیانے سے آرے پہنے سے آگے سے آرے پیچھے سے لہذا موسیٰ نے ہم کو آواز سننے کے لیے ہم اتنگ گوش بن گئے اس آواز نے پہلے جملے میں اپنا تعلق کر آیا دوسرے جملے میں یہ بتایا کہ تم جو راہ بھول چکے تمہیں معلوم ہونا چکے اس وقت تم واقع حساب ستے میدان میں کھڑی ہوں یہاں پہنچنے کے لیے تم راہ بھولے تھے پیسے جملے میں یہ ہدایت کی تو اپنے جوتے اٹھالو ممکن ہے آپ کے جوتے کا راستے میں کچھ گندگی اور آلائش لگی ہو اور منع جوتے اگر نہیں ہیں یا صاف ستے ہو تو جوتے سمجھے مجید تک جانا ہوں دل کرنا نماز عطا کھانا بھی جائز ہے یہاں یہاں پہ عدب کا تقاطہ یہ ہے کہ کسی مقدس مقام میں راقی ہوتے ہیں وقت جوتے تو آلیے جائیں میری عبادت کرو میری آدمی نماز قائم کرو قیامت آنے مالی میں سے زائے کرنے والا ہوں تاکہ ہر شخص کو اپنی کوشش کا مطلب پائے لہذا جو شخص قیامت میں امان نہیں رہتے اپنے خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے جو میں قیامت کے ذکر سے روگ نہ دے وانا تم بھی خلاف ہو جو گے اور اے موسیٰ تمہارے دہانی ہاتھ میں کیا ہے اخفیہ خفی کا مطلب ہے معنی چھپانا پشیتا کرنا اخفہ کا معنی چھپانا ان لحاظ سے اس کا معنی ہوگی یہ ہوگا جس کا معنی ظاہر کر دینا جو چیز ظاہر ہو سکتی اس کو چھپا دینا جو شخص قیامت پہ امان نہیں لاتا وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے جو شخص روز آخرت پہ امان نہیں لاتا اس کا ذہن اللہ کے سامنے جواب رہی کی تصور سے خالی ہے وہ اپنی خواہشات کا غلام بند کر رہ گیا ہے دنیا کی جلچسپی و دیفریو میں غرق ہو گیا ایسے اللہ کبھی بھولے سے یاد بھی نہیں ہاتا لہذا تم ایسے لوگ کے صحبت سے پرہیز کرو ایسا انہوں کا اپنے ساتھ تمہیں بھی لے ڈو میں یہ تھی بنیادی تانیمہ جوسرین نمو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے غاز میں ہی دے دی گئی یہ پانچویں ہدایات بلخص اس لئے دی گئی کہ آپ ایک جابیس سرکش دنیا پر سکمران سے پاس اللہ کے بغام لے کے جانے والے تھے اس کامت کے لئے ایسے استقامت ثابت قدمی کے ضرورت جو اقامت دین کے لئے ضروری ہے اے موسا تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے موسا نے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے بلکہ اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اپنی پکڑیوں کے لئے پتہ چھارتا ہوں اور میری اس میں بڑے فائدیں ہیں اللہ تعالی نے فرمایا موسا اسے زمین پر ٹال دو اور پھر جب موسا نے اسے زمین پر پھینکا دو جگہ تو وہ سام بند کر دوننے لگا اللہ تعالی نے فرمایا اسے پکڑ اور ڈرنا ہم جلد ہی صرف اس کے پہلی ہاتھ ملنے آئیں گے اور جب اپنی ہاتھ اپنی بغن میں دباؤ یہ بغیرہ کسی تقلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے جو تجھے دی گئی ہے اور اس لیے اس لیے ہے کہ تمہیں اپنی بڑی بڑی نسانیں دکھانے والا ہے اللہ تعالی نے یہ سوال موسیٰ علیہ السلام سے یہ اس لیے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی لاتھی ہے یعنی بلکہ اس لیے کہتا ہے کہ اس لاتھی کی حیعت بدلنے والی ہے اس کی شکل بدلنے والی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے خود یقین دلائے کہ مقصود تک ہو تو مہاری لقری کی لاتھی ازدہہ بھی منسکتی ہے جسے تم ہر وقت اپنی پاس رکھتے ہو اللہ تعالی کے سوال کے جواب اتنا ہی کافی اور مکمل تھے یہ میری لاتھی ہیں مگر اس آواز میں کچھ ایسی لذت تھی اس لذت کے لیمات کو موسیٰ علیہ السلام طول دینا چاہتے تھے لنبغ آنا چاہتے تھے لہذا ساتھی اور بھی کئی متعلقہ باتیں اس کو بتا دی تاکہ انہیں کس مزید ہم کلامی کے شرح حاصل ہو جائیں یہ کہہ میں اپنی بقریوں کو اس سے ہانکتا ہوں دیگر کی حفاظت کرتا ہے درندر کے حملے سے بچاتا ہوں ان کا تاقب کرتا ہوں ان کے لئے اسے پتے جھارتا ہوں وغیرہ اور جب اللہ تعالی نے حقام دیا کہ اس کو زمین پر رکھتا ہو تو کیا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام نے حکوم کی دامیل کہتا ہے ایسا کو زمین پر پھینکا تو دوسری وقت سام بن گیا سام بنتے ہی دونڈ لے گا جب آپ کی طرف آئے تو آپ اسے خوض ادا ہو گئے کہ نقصان نہ بن جا رہے گے اس طرح دیکھیں اللہ تعالی نے حکوم دیا ڈرنے کے کوئی بار نہیں اب اسے جورت کر کے پکڑ لو تمہارے ہاتھ لگتے ہیں یہ اپنی اصل شکر میں واپس آ جائے گا وہ پھر حکوم دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ یہ بغیر کسی تقلیف کی چمکتا ہوا نکلے گا یہ دوسرا موجودہ تھا جو آپ کو دیا گیا کہ اپنی بغل میں جو دائے ہاتھ میں لکھتے پھر نکالتے تو وہ کسی قدر چمکتا کہ اس کے گائے خیرہ ہو جاتے اسے نہ تھا سیدنا موسیٰ کو کچھ تقلیف ہوتی نہ یہ کسی بیماری کلامتی یہ اس وقت چمکتا جاتا جب تک آپ دباؤ سے اپنی بغل میں نہ لے جاتے یہ دوسری نشانی تھی جو نیت دی گئے یہ دونوں موجودہ تو نبوت ملنے کے بعد ساتھ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دے دئیے گئے تھے اور ساتھ یہ بھی بادہ کیا گیا کہ آئندہ ضرورت کے مطابق ہم آپ کو موجودات دکھاتے نہیں گے یہ دونوں موجودہ آپ کو نبوت کی صداقت کے طور پر دیا گئے پہلے موجودہ میں جبروت الہی کا اظہار کرنا مقصد تھا کہ جو فیرون جیسے بچ ہے کے لئے ضروری تھا دوسرے موضوع میں ہدایت کے لئے دوشہ نستے کے طرف اشارت ہے جو مقصود انبیاء اللہ علیہ السلام کا ہوتا ہے لی نوریہ کا منہ آیت نکبرہ اس لئے کہ ہم نے تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانی دکھانے والے ہے اب تم فیرون کے پاس جاؤ موسیٰ علیہ السلام پہلے مدد میں سے مصر کو جا رہے تھے راستہ میں یہ واقع پیش آ گیا کہ آپ کو نبوت اتاکی کہ یہ دو موجزات اتاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ جا کے مصر کے بات سے فیرون سے جا کے ٹکلو والا اگر نا فرمان ہے خدای کا دعوے دار بہتنا ہم اٹھا ہے اس کے راستہ کے دعوت تو فیرون جیسے جابر و قاہل باتشاہ سے مقابلہ کرنے کے آپ کو جو سرسرمان اتاکی ہے کہ وہ سرسرمان اتاکی ہے کہ وہ سرسر دو موجزات ہیں اسی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول وہ جو جنمیدرائی ڈالی چاہتی ہے وہ کوئی اس قدر قرآن ہوتی ہے اس حکوم کے بعد آپ نے اپنی حالیوں سے ایال سے کیا کہ صلوق کیا اس بارے میں کتاب و سنت خاموش ہے اور وہ اپنی ساتھ مصر لے گئے یا کہ غالب انکان یہ ہے کہ وہ اپنی اہلیوں کو اپنی ساتھ مصر لے گئے اللہ کا حکوم کی سنگی آپ نے اپنی حالت کے جائزہ لیا چند یا تجویز پیش کی کہ یہ کہ مجھے اتنا حوصلہ تار فرما کہ میں کام ساتھ انجام دے سکوں مجھے اس کام کرنے کے توفیق تار فرما دوسرے یہ کہ میری زبان سے لکنت دور کہہ دیں کہا جاتا ہے کہ بچپن سے آپ اپنی زبان پر آنکھ کھولا رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان میں گھرہ بڑھ گئے تھے آپ حقلا کے بات کیا گئے تھے اس گھرہ قدود کرنے کے لئے آپ نے درخواست کی تاکہ بزاحت سے بات کر سکیں اور لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں اور تیسے کہ یہ اتنی قدر بھاری دمیداری ہے اس کے لئے مجھے ایک مددگار بیترہ فرمائے چوتھ رہی ہے کہ اس کام کے لئے مناسب تنین آدمی میرا بھائی حارون ہوگا اس کا بھی نبوت انتہا فرمائے اسے کی نبوت ہے کہ وہ فسیح و لسان ہے پھر ایک ایک دو گیارہ مالا معاملہ ہے کامس کا ہم دونے ایک دوسرے کے مونسوغہ مقصاد ہوں گے ہم ملکتے ہیں تصویح و تقدیس و جکر بھی کرتے رہیں گے کہ موسیٰ کہ تمہیں موسیٰ جو کچھ تم نے مانگے تمہیں دے دیا گیا و لقد مننا لیکا مراتا اخرائز او حینا اللہ امکا مایوحا ان اقزفیه فالدابوت فاقزفیه فالیم والجلکی يم بالساحل يأخزه ادوو اللہ والقاید لیکا محبتا منی و لیتسنع على این استمشی اختکا و تقول هل ادلکا ادلکم اللہ ملکتے ہیں فرد جاناقا اللہ امکا کئی تقر عینوها ملتازا وقتلتا نخصا فرد جاناقا منالوامی ففترنا فتونا فرابس تحسینین فی اہلی مدینہ سمجتال قدر یا موسیٰ یہ کیا ہے موسیٰ تم پر ایک مطلب پہلے بھی احسان کیا گیا وہ وقت یاد کو جب تمہیں امان کی تفشارہ کیا جو ہوئی کے ذریعے کیا جاتا کہ تم اس بچے کو موسیٰ کو صندوق میں رکھو اس صندوق کو دریا میں ڈال دو اور دریا اس کو اس سائل پہ پھینگ دے گا جیسے موسیٰ کے دسمان اٹھا لے گا اور پھر آئے موسیٰ میں نے تمہیں اپنی طرح سے محبہ ڈال دی جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے اور یہ اس لیے کہ یہ میری نگلانے میں تمہاری پلوشش ہو جب تمہاری بہن لبے سائل تمہاری ساتھ ساتھ چل گئی تھی جب فیرون نے صندوق اٹھا لیا تو یہ نہیں کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسے شخص کے پتہ دوں جو بچے کی ٹھیک طرح سے پلوش کر سکے کہ ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا کہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زیادہ نہ رہے نیسہ تم نے ایک آدمی کو مار ڈالیا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نیچار دے دی تھی پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا پھر کئی ساتھ تم پہ گزرے اور تم مدین میں ٹھہ رہے ہیں تو اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک ٹھیک اپنے وقت پہ یہاں آگئے ہو میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے بنایا ہے اب جو انہیں اللہ سے مطالبات کیے تھے وہ تو منظور ہو گئے لیکن ساتھ اللہ نے ان کے اپنے احسانات بھی یاد کر آئے ہیں کہ دیکھو موسیٰ تمہارے کو ہم نے کہاں کہاں تمہارے سے احسان ہیا تمہارے پیدائش سے لے کے اتحاد کہ کہ اب تک تم پہ احسان ہی احسان ہے کہ کیا ہے کہ تمہارے واقعہ خواب پر ایک انہام ہوا تھا یہ بچے کو کیا ہے صندوق میں ڈال کے دریاں میں بہا دیا جائیں کیونکہ کہ اس وقت فیرون کا دوت تھا اور فیرون کا جو دوت تھا اس میں اس نے خواب دیکھ لیا تھا کہ بنی صلی اللہ یہ ایک شخص پیدا ہونے مالا بچہ وہ اس کی سلطانت کو ختم کر دے گا تو سالے لٹکے جو پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے تھا لیکن ان کی مان جب پیدا ہوئے ان کو چھپا لیا اور پھر جب چھپا لیا تو کم آگے کہ اس کو صندوق میں ڈال کے دریاں میں بہا دو تو دراصل فیرون کی اپنی سلطانت کو بچانے یہ تدویر بنی اسرائیل کے ہن نئے باری بیدانوں بچے کو مار ڈالنا تھے اس کی ہماکر دو ان دیش پر مبنی بات تھی وجہ یہ تابیر نجومی نے اسے بتائی اس کا مطلق دو صورت میں ممکن تھی کہ وہ کتابیر غلط ہو اس صورت میں کسی تدبیر تدبیر کی ضرورت ہی نہیں تھی اور درسی اگر آپ اس عذیت سے بس سکیں کہ بچہ آگ کی نظر کے سامنے قتل کر دیا جائیں پھر تابیر دریا کے موجو کے حوالے کرنے کا کام سجدہ موسی علیہ السلام کے دوشمن تمہارا دشمن ہے میرا اس لحاظ سے کہ میرا خرمان ہے تمہارا اس لئے کی ختم دینا چاہتا ہے لیکن تمہاری پیاری صورت اتنی پیاری صورت ہم نے تمہاری بنائی کی تمہیں دیکھ تی ساتھ اسے تمہیں پیار کرنے رکھا اس قطر تمہاری محبت سے بھر جاتا یہی بات ہے کہ تمہاری زندگی بن گئے تمہاری زندگی 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 یہی بات کی تمہاری خوبصورت تمہاری پیارا شہرہ کی تمہاری زندگی زندگی بن گیا اس کے بعد ایک کا حسان یاد رکھو کہ تمہاری تربیہ قسمہ تمہاری والدہ کے سپورٹ کر دیا گیا ایسے کہ ان کی بیٹی نے جا کی دریا کے ساتھ چلتی ہو جب وہ پہنچ گیا اس نے فراؤن کے پاس پہنچ گیا اس کو ایسی اور میں جانتی ہوں جو اس کو بہترین طریقے سے پرویش دے سکتی اس کو دودھ پلا آ سکتی ہے موسی کی مہر نے اپنی ماں پتہ دے دیا بچہ فراؤن اس بیوی نے بچہ سکتی خزانے سے تنخواہ مقرد کر دی اس بچہ سمیت واپس اپنے گھر پیش دیا اس سے موسی ہم نے ہر انگیز صور پہ بندو بس کر دیا کہ موسی علیہ سلام کے ہاتھ اکی فراؤن دان دو پر مالا گیا تھا مکم تم پہ کئی آزمائشوں کے دوبار آئے جس میں ہم نے تمہاری مدد کی اس کپتی کے قدر کے بعد آپ کو اس رات رکھا کہ مدین کی طرف چل پڑے اور جب مدین میں مہنجھے تو بلکل لگر جس مسافر تھے پھر ہم نے ایک احسان کیا کہ کہ شویب علیہ کے اس مہم کے لیے فرانت پاس بھیجا جائے و اسی کام کے لیے تمہیں اس انزازت تربیت بھی کی گئی وستنعتک لنفسی اذهب انتا و اخو فب آیاتی و لا تنیا في ذکری اذهب الى فرعون انہو تغا فقول له قولا لینا اللہ یتذکر او یخشا قال ربنا اننا نخاف ان یفروتا علینا او یدغا قال لا تخاف اننی معاکم اسمعو و ارا فآتیہو فقول ان رسول ربکا و ارزل معنا بني اسرائیلا و لا تعذبو او قل جئنا قبی آیت من ربکا و سلام علی من اتباع الہدا اب تمہیں تمہارے بھائی دونوں موزار لے کے جاؤ اور میرے ذکر کریں ان کو تاہینہ کرنا یا وہ حافرون کے ہاں جاؤں وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے دیکھو اسے ننوی سے بات کرنا شاید وہ نصیت قبول کر لیں یا اللہ سے ڈر جائے ان دونوں نے عرض کیا ہے پرورتگار ہم نے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کریں یا ہم ازید سرکشی کے خیال کریں اللہ تعالیٰ نے سنمایے ترمات میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں یا حضرت اس کے پاس جاؤں سے کہنا کہ ہم تمہارے ربکی رسول ہیں یا حضرت ابن اسرائیلا کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے انہیں تقدیم نہ دیں اور ہم تمہارے پاس سب کی نشانیاں لے کے آئے ہیں پہلے صرف حضرت موسیٰ کو کہا کہا کہ فیرون کے پاس جاؤ لیکن کہا حضرت حارون کو نوبت ملنے کے بعد ان کو مددگار منانے کے بعد کہا کہ اب تم دونوں جاؤں میں ذکر میں کوئی تاہین نہ کرنا کیونکہ اللہ کے ذکر وہ چیز ہے جو اللہ والا کوئی کامیابی کے ذریعہ دشمن کے مقاملے میں بہترین ہتھیار ثابت ہوتی ہے اس سے اللہ کی تبلوہ لگانی رکھنے اور اللہ پر بھروس کرنے کی صفق پیدا ہو جاتی ہے اس طرح میں جو مسائب پیش آتے اس کو سبر بھی برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اس کو بات کرو فیرون سے تو نرمی سے بات کرو اسی کے راہ راست پر آنے اور اسے قبول کرنے کے دو ہی صورتے ممکن ہیں ایک ہے کہ وہ دعوت کو پوچھتا سمجھ گیا حق بات قبول کر لیں دوسری ہے کہ وہ انجام سے ڈرا کے سیدہ کر دیا جائیں یہ دونوں باتیں نہیں بتا دی جائیں انہیں تقید کر دی جائیں یہ فیرون سے جو بات کری جائیں نرمی کے لہجے میں کری جائیں کیونکہ اس اختی سے بات کرنے سے اثر نہیں ہوتا وہ مخاطر اصل بات سمجھنے کے بجائے تزدیت خاطب وہ لہجے کی بنا پر صد اور مخاصل پر اتر آتا ہے اس لئے کہا گیا کہ نرمی سے بات کی جائیں گویا تبلیغ اور دعوتی دن کرنے والے کے لئے ایک نہایت اہم سمجھ یہ ہے کہ ان کے لہجوں میں نرمی ہوں اس کے پر وردگاہ ہم اس بات سے درتے ہیں کہ وہ ہم بے زیادتی کرے گا یا ہم بے سرکشی اختیار کرے گا مجھ سے پہن جانے کے بعد جب دونوں بھائی فیرون کے ہاں جانے کے تیار ہوئے فیرون جاسے ضابر اور خود سے بادشاہ کے پاس جا کے سی دعوت دینے کا خیال کیا تو اپنی پر وردگاہ سے ہس گئے کہ ہم تعمل نرشاد کو حاضر ہیں مگر اس بات سے درتے ہیں کہ وہ ہماری بات سننے پر عمادہ ہوگا یا نہیں یا بات سننے پر غصار سے بھڑکتا نہیں جائے گا ہم پہ درازی تو نہیں کرے گا آپ کی شان میں مزید غصار خانہ باتیں کہنے تو نہیں لگے گا جسے اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا اس سلسلے میں اللہ تعالی نے تسلیت دیتے خورمائے اسے درنے کے کوئی بات نہیں کیونکہ میں ابھی تمہارے ساتھ ہوں جو سب کچھ سن بھی رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تمہارا بار بھی بیقا نہیں کر سکے گا لہذا اب اس کے پاس جاؤ اسے کہنے کہ ہم انترین کے رسول ہیں لہذا ابنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں پھر کہہ ہے فراؤن کے سامنے جب دعوت کے پرانس نکاتی پروگرام ان پرغمبروں کے دیا گیا تھا ان میں سے چارتوں دعوت دین کے منعانی مقاط مقاط اور ایک مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا جائے تھا پہلی بات یہ کہ اسے کہنے کہ ہم تمہارے پردگار کے دسول ہیں اس میں سے دو نکاتوں آگے ایک یہ تو کہ لوگوں کے پر برگاہ تم نہیں بلکہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کے مارک ہوئے ہیں خصوصا تمہارا بھی پر بردگار ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے اسے پر بردگار کے بھیجے ہوئے ہیں چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جو شخصا ہی ادائیت جانے لکے تو ہی تو ہمارے راستالہ پر مانے گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا ہمارے اطاعت کرے گے اس لئے دنیا میں بھی امن اور سلامتی اور آخرت میں بھی اور پانچ میں نکتہ یہ ہے کہ ہم میں بزریاں بہی اس بات کی خبر دیکھئے گیا جو شخص ہمارے دوابت سے مو پھرے گا آخرت میں اس کے سنیح اصاب ہو گئے سرون نے جواب دیا پوچھا ہے بولا کہ موسیٰ تمہارا پر بردگار کون ہے موسیٰ نے کہا ہمارا پر بردگار تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی اور پھر اس کی رہنمائی کی سرون نے کہا پھر جو نسلیں گزر چکے وہ کس حال میں ہیں موسیٰ نے جواب دیا اس کا ان میرے پر بردگار کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے میرا نہ چھوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا اور تو اس پر تمہارے چلنے کا راستہ بنائیا اوپاس سے پانی برسایا پھر اس سے بارش پر مختلف قسم کی پیداوارا نکالی کھاؤ اپنی جانوں کو چراؤ اس میں سے احلی اکل کے لئے بہت سے نشانیاں رکھتی اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اس زمین میں تمہیں لوٹائیں گے اس سے تمہارے نکالیں گے یعنی فیرون نے کہا فیرون کے پاس جب پہنچے دونوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کے پر دعوت پیش کی تو فیرون کا پہلا سوال یہ تھا اعتراض رہے تھے کہ یہ وہ خود خدا کا خدایہ دعویدار تھا اور لوگوں کو اس نے ایک اندلائی فرحید کا پربیتگار ہے فیرون بلا شبہ اس بات کے قائل تھا کہ زمین اور آسمان موجود تھا اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی سیاسی سیاسی قانون حکمیت کا مونکت تھا وہ یہ سمجھتا کہ میرے اوپر کوئی ایسا ہے باہدتا تھا ہستی نہیں جس کا بہت کا حکم مجھ پر چلتا ہوں اس نے فوراں یہ سوال کر دی کہ ایسا تمہار پربیتگار ہے کون کیونکہ فراہن اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے قائل تھا اس لیے صحیحنا موسیٰ نے اس کے جواب ایسا ہی دیا جو ربوبیت سے تعلق رہتا تھا وہ جواب یہ تھی کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خاص ساخت تاکی اس کا وظیفہ بھی اسے سمجھا دیا اور اس کی طریقے کو اس کی جبلت میں رکھ دیا جیسے مسئلی پیدا کی تو اسے تینہ بھی سکھا دیا فراہن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سکھا دیا فراہن کے دوسرا سوال کیا ہے فراہن اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا تھا اس کی تہائی شرارت میں مبنی تھا جس سے وہ اپنی تمام رئیت کے ان رسولوں کے خلاف بھرکانا چاہتا تھا اس میں مذہب تاثب پیدا کرنا چاہتا تھا اس کے سوال یہ تھا کہ سوال یہ تو توحید رسول کے دعوت ہم لے کر آئے ہیں اکمانے والوں کے یہ امن سلامتی ہے جو اس دعوت میں میکنی اکتتا ان کے ساتھ دردناک سزا ملے گئے تو باب بتاؤ ہمارے بابدہ تفوت ہو چکے وہ کی سال میں تو فراہن اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام یوں دیتے کہ وہ سب کی سب گمنات ہیں انہیں دوسر کا عذاب ہوگا اگر چاہ یہ جواب صحیح تھا مگر فراہن کے سائے دربارہ غصر سے بھرکتے ہیں اور فوراں ان دونے خلاف متحد ہو گئے اور فراہن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا مگر موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ایسا حقیمانہ دیا کہ جو مبنی یہ حقیقت برک تھا موسیٰ علیہ السلام میں اس کا ایسا حقیمانہ جواب دیا کہ جو مبنی تھا یہ کیا کہ تاثبانہ جذوات کو ٹھیس بھی نہیں پہنچے انہیں نے کہا جو لوگ رضا چکے ان کے حلال جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں وہ جانے ان کا پروزگاہ جانے سے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے ہم کوئن سا تفضل زندگ اختیار کرنے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے جوابی ہے ان کا ایسا حقیقت کتابی میں رب نہ چھوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہی ہے جس نے تمہاری ایسا حقیقت بچھا ہے تمہاری چندے وراستہ بنایا یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق پیدا کرنے کے سلسل امین کی ہدایت کا جو قانون بنایا ہے نہ اس میں وہ بھولتا ہے نہ ہی وہ چھوکتا ہے اس کے کسی اچھی یا بھولی عمال کی جزا سزاگ جو قانون دے دیا گیا وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا اور یا خیران ہوسیٰ علیہ السلام کے پہلے مقالمہ ختم ہو رہا ہے اور آگے چند آیان میں جو دلائل دیے جارہے ہیں وہ تو ہی بمبنی ہیں وہی تو ہے جس نے تمہاری زمین کے فرش بچھا ہے تمہاری جننے کو ر دوبارہ نکالے کھاؤ اپنی جانب کو بچھرا اور اہل اکل کریس میں بہت سندشانی ہے اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اس میں تمہیں واپس لے جائیں گے اس میں تمہیں تمہارا نکال دیں گے اللہ تعالی نے تمام جاندار مخلوق کی روزی کے خواہ ہوئے انسان ہوئے ایسا مستقل و مستحق من ارزام پیدا کیا جس سے تمام مخلوق کو روزی مہیا ہوتی ہے اگر بارش کے دیتے کوئی عوض ہوتا تھا سبت آت کا کوئی عوض ہوتا کہ اس طرح کرنا ناممکن تھا یہ رب ہی ہے ابو العالمین ہی ہے جو اس اتنے بڑے انسان کو چلا رہا ہے اور پھر کہ عیسائی میں انسان پر وائدہ ہنے والی تین کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے ایک تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا پھر اس کی صبحان ظلویہ کو مٹی سے ہی پورا کیا گیا پڑا اس سے لیکے موت تک کا محللہ یہ ہوا دوسرا موت تک کا محللہ اس میں زمین میں دفن کیا گیا اور پھر کہ اس کی مہیت اس مٹی میں مٹی ملکہ بند کر رہا گیا حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو مٹی نہیں کھاتی اس کا مطلب یہ ہے باقی سب لوگ کو مٹی کھا جاتی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی جسم کو تو بہرہ نہیں کھاتی بعض دوسری لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے انسان کی قبر جن کے جسم ان قبروں سے محفوظ آتے ہیں انسان واللہ باست بادل موت ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ اس مٹی سے ملے ہوئے جن رات کو جمع کر کے انسان کو دوبار زندہ کر کے کھڑا کر دے گا یہ ترسیس را محللہ ہے وَلَكَ ارَيْنَهُ آیَاتِنَا قُلَّهَا سُقِزَّبَ وَأَبَا قَالَ اَجِئْتَلَنِی تُقْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ فَلَنَا اَتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِسْلِهِ وَجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مُوَعِدَدْلًا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَعَلَىٰ وَلَأَنْتَ مَقَانَ سُو اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دے ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے لہذا اپنے ہماری دنمیان مقابلے کے لئے ایک وقت مقرر کرے جس کے خلاف حرزی نہ تم کروگے نہ ہم اب اس جگہ پہنچنا جو انہوں کے لئے اقصہ ہوگا اور موسیٰ نے جواب یہ اچھا یہ وعدہ عید کا دین ہے اور لوگ چارس کے وقت جمع ہوں گے فیرون نے یہ جو بات کی کہ ہم اس لیے کیا ہے جادو کے زور سے ہماری حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہمارے ملک سے نکالنے ہوں چاہتا ہے تو یہ بدبادہ عوضاتی بھی مشتمل جملہ تھا انہوں نے اس ملک کے سینکھڑ جادو کر موجود تھے جو لوگ کبھی اسے شوقتہ بازیاں دکھاتے رہتے تھے نام ہاتھ حسول کرتے تھے ان میں سے کسی ہی کے بھی اس کے متعلق خیال کیوں نہ آیا کہ وہ فیرون سے اس کے بادشاہ چھینے تھے یا اس پر کہت لاتے ہیں اور وہ فیرون کو ملک بدل کر دیتے ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام کو جادو کر کہنے کا دھونک نہ چاہیے تو اس کی محض بجرد یہ تھی کہ اس کی رائے آئی سے متاثر ہو کہ اس پر ایمان نہ لے آئے موسیٰ علیہ السلام خود بھی ایسے مقابلے چاہتے تھے تاکہ عام لوگوں کے ذہن میں جو فیرون کے جھوٹے پر بغیرنگ کے اثر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور خود حق و باطلت میں وہ فرق پہچان سکیں اور پھر کیا فیرون کے یہ چیلنج موسیٰ علیہ السلام کے دل کے واسطے ایسا کھلے میدان میں مقابلے گئے ہیں اس کے وسائل سے خارج تھائر فیرون نے چیلنج کی تو آپ نہیں سے غریمت سمجھنے فوراں قبول کیا ساتھ دو باتیں شرائط میں کہہ دانے کے کہہ کھلے میدان میں نہیں مقابلہ ہوگا بلکہ سانانہ جشن کے دن ہوگا جبکہ لوگ ہر طرف سے کھیج کے درستان میں میرے دیکھنے آتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مقابلے کو دیکھ سکیں اور دوسرے یہ کہ مقابلے دن کی ساتھ روشنی یعنی چارس کے وقت ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس مقابلے دن کے دیکھنے میں اس سے جو نتیجہ ملے اس میں کسی کسی کا محشق کو شبہ نہ رہے بیعذاب وقد خواب منہ انہیں مختلا فدناثوا امروهم امروهم بینہم واسروا نجواقا انہذا لا ساہرانی یریدانی ان یخدیجا کما من ارتکم بسہرهما ویسابا بطریقتکم المسلا فااجمعو قیدکم سمعتو صفا وقد افلاح المؤل یوم من استعلا جنرت فرونلورد کیا ابن ساتھ ساتھ گردے جمعکیے مقابلے بیاگیس ومسان لوگسکا نبی افسوس اللہ کی زیمی جوٹی باتیں نلگاو اور نبی افسوس نے تمہیں خالد کر دکھا کیونکہ جس نے بھی جھوٹ بہت گھڑا نقام ہی رہا پہ اس معاملے میں وہاں فرونلورد کو آپس میں جگرہ کرنے لگے اور وہ خفیہ مشرق کرنے لگے آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوکر ہیں اور چاہتے کہ جادو کے ذریعے تمہیں تمہیں مجھ سے نکال دیں تمہیں مسائل ترکی زندگی کو ختم کر دیں یہاں جا اپنے سب تدبیریں کٹھی کرو اور متحدہوں کے مقابلے میں آ جاؤ یہ مقابلہ سے جادوکر کی ہر چیت کا مسئلہ نہ تھا بلکہ دراصل کے مسئلہ فرونلورد کے برسے سرے اقتدار رہنے کیا نہ رہنے کرتا ہے لہذا ملک میں کہ ماہر جادوکر کو کٹھے کر دیا گیا اپنے کترت کے مطابق وہ تمام جتن پھولے کرنے لگے وعدہ کے دن فرونلورد ان جادوکر اپنے لاولش کے سمیت مدان میں مقابلے میں پہنچ گیا اسی ترسیدہ موسیٰ علیہ السلام ان کا بھائی بروقت پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام نے قابلہ نے قوم کو فرونلورد کا مخاطب کرتے ہوئے ایک بار پھر تنبیق کی گئے حرمایہ شامت کے محلو اب بھی سمجھو موسیٰ کے جادو نہ بتاؤ جبکہ تم حقیقت کو بری طرح دیکھ چکے تو مجھوئے کے آنکوں میں دھولنا ڈھولو دھولنا ڈھولو جو شخص کو سمجھنے کے لیسک انکار کرگا اللہ سے اپنے سخت عذاب سے دوچار کرے گا اقابلین نے قوم فرونلورد آپ کی نصیت کے خاص اثر ہوا آپ اس میں اختلاف کرنے لگے ایک فریق کہتا تھا کہ ان پر قمروں کا مقابلہ کرنا ہے اپنی شکرس کو دعویٰ دینا ہے دھولا کہتا تھا کہ اس مقابلہ کو ملتوی کر دیا جائے جبکہ مقابلہ کے دیکھنے والے کے لیے لوگ جمع ہو چکے اس حال میں یہ قابلین علیہ در چلے گے اور سر جوڑ کے بیٹھ گئے تاکہ کسی ایک کے فیصلے پر رائے میں متفق ہوا جا سکے اس مشورے میں ماہی جادوکر کو شریک کیا گیا ان میں اس سے بات کرنے میں ایسے نورانے چہرے جادوکر نہیں ہو سکتے کہنے لکے موسیٰ تم دالتے ہو یا پہلے ہم دالیں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈال دو پھر اس کے جادوکر ایسا سے ایسا معنی ہوتا تھا کہ ان کی رسیہ اور لاتھیاں یہ اقدم دوڑنے لگی ہے یہ دیکھ کے دوسروں سرسلانہ دن میں در گئے ہم نے موہی کے ذریعے اسے کہا درو مد غالب ہی تمہیں رہو گے جو کچھ تمہیں ہدایے ہاتھ میں اسے پھینک دو جو کچھ جادوکر انہوں نے بنائے لکھے وہ سب کچھ ہر اپ کر جائے گا انہوں نے تو صرف جادو کی خریب کیا رہی ہی بتائی اور جادوکر یہاں بھی حقیقت کے مقابلے میں آئے جو جادوکر حقیقت کے مقابلے میں آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس اتحاد کے بعد جادوکر میدان میں مقابلے کے دی جب آئے تو موسیٰ نے کیا کہا کہ اب پہلے خود کرو آپ اپنے جادو دکھائیے تو یہ ان کے نمیزارے تقریم یعنی کہ عزت کی وجہ سے کیا تھا اس کا جواب موسیٰ نے یہ دیا کہ تم ہی پہلے اپنے شعب دے دکھاؤ اس کا جواب جادوکر کوئی قابلی عزت شاہر نہیں ہوتا انہوں نے اپنا جادو کیا دکھائی ہے کہ انہوں نے لاتھیاں اور رشتیاں پھینکیں جو سامپکٹے حرکت کر رہی تھی کہ لوگ دیکھ کے اس کو دہشت زیادہ ہو گیا یہاں تو کہ فراؤن بھی اوکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دل میں ٹرننے لگے لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ ان کے دل کے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس کا مقابلہ کس سے کرنا چاہیے وہ سینا موسیٰ کو کہا کہ اپنا ایسا پھینک دو وہ ایسا جب پھینکا جائے گا تو وہ اس دہا بن گیا وہ اس نکلی مسلمی سامپکو ہڑپ کر گیا اس میدان میں ساتھے کہ سوا کوئی چیز نہ رہ جائے جادوگروں کی شوبرہ باز ان کی لاتھیاں رشتیاں کسی چیز کا وجود تک باقی نہ رہا اور پھر کیا ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ وہ سب کچھ نکل گیا ہے تو جادوگروں نے پہلے سے نموسیٰ کے ساتھ ازدہ بندنے کبھی نہ دیکھا تھا انہیں بس اتنے ہی بتایا کہ شخص جادو کی دوسریں اپنی لاتھی کو سامپ بنا دیتا ہے اور تمہیں اس کا مقابلہ کھانا ہے جادوگروں نے جب خود دیکھ لیا کہ ان کی لاتھیوں کو نکل گیا ہے جو بزائر سامپ معلوم ہو رہی تھے جادوگروں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اوپر کی چیز ہے موجزات قائد تو وہ کہے جب سب اپنے سجدہ شکر ادا کیا سجدہ ریز ہوئے تو یہ بھی ساتھ ہی سجدہ ریز ہوگے اللہ نے انہیں اپنی امان کا اظہار کر دیا قال امنتو لہو قبل ان ازن لکم انہو لکبیرکم اللذی علمکم السہرہ فلو قطی انہا ایدیکم و ارجو لکم من خلاف انہو اللہ صلی بننہم بجرہ ان نخلی و لاتعلمن اینا اشدو ازام و اپکا کہنے لگے ہم حارون و موسیٰ کی بروتگاہ بھی امان لے آئے اور فلو قول اٹھا تمہیں اجازت کی بغیر ہے اس پر امان لے آئے ہو یقین ان موسیٰ تمہارا بڑا گروہ ہے جس نے تمہیں چاہتا ہے اب تمہارے ہاتھ و پا مخالف سے مطمئن سے کٹوا دوں گا اور تمہیں خود جو کہ تمہیں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں مہم موسیٰ میں سے کس کی سزار شدید تر ہے اور دیر پا ہے ایک تو فلو قول اپس کے حوالی مقابلے کے معایدان میں مات کھا جو کہ تو جب اس لوگوں کی کسی تدار نے مجھے خود دیکھ دیا تو اس سے ستم یہ کیا کہ جن داردگر کے بل پر یہ مقابلہ دے جائے گیا تو وہ خود ہی عزت معزت کر کے کہا خود ہی مان لے آئے تو اس دو جی شکرس نے فلو قول چکھ پا کر دیا اور لوگوں کو مزید کچھ اثر کے لیے علو بنائے رکھنے کے مطابع دار جو کہ اس کے خواب نہ پورا ہوا موسیٰ اللہ صاحب کی داخل سے بچائے رکھنے کے تدبیر بھی ناقام ہوگی تو اسے انہوں نے کہا غدار و جاسوس کرا دے دیا جادوگروں کو کہا کہ تم خود ہی اس کے حساب ملے ہوئے تھے اس لئے جادوگروں نے فوراں گھٹنے تک دیا مقابلہ نہیں کیا لہٰذا اے جادوگروں میں تم ایسی سخت ازاد ہوں گے جسے تمہاری نسلیں یاد رکھیں گے اور تمہیں موسیٰ پر ایمان نہیں کریں جا مانو ہو جائے تم ایمان لگے کیا سمجھ رہے ہو کہ تم ہی نجات پانے والے ہو دوسرے جو لوگ موسیٰ پر ایمان نہیں لگے وہ کہ اب دیکھ ازام مفتر ہیں پھر تمہیں اب تمہیں مانو ہو جائے کہ کس کا ازام سخت اوتا دے رہنے والا ہے قالوا لن نقصرک على ما جاعنا من البينات والذی فتننا فاقضی ما انتا قاز انما تقضی هذه الهیات الدنيا ان امن بربنا ليقفلنا خطايانا وما اقرحتنا عليه من السهر فالله خیر وابقا انهم من يأتي ربه مجرما وان له اندهنم ما يموت فيها ولا يحیع ومن يأتي مؤمنا فدأ من الصالحات جنات وعدد تجرم تحت انحار وخالدی نفیح وازال جزائم من تذکا جادو پر کہنے لگے جس ساتھ نے ہمیں پیدا کیا اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلاج آ چکے ہیں ان پر ہم تمہیں کبھی تجیح نہیں دے سکتے لہٰذا جو کچھ تم کرنا چاہتے کر لے تو بس اس دنیا کی زندگی خاتمہ ہی کر سکتا ہے بلا چکہ ہم اپنے مرد پر بردگار پر ماننا چکے تاکہ وہ ہماری خطائی معاف کر دے وہ جادو بھی جس پہ تُو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا اللہ ہی بہتر اور صدا باقی رہنے والا ہے یہ بات یہ ہے کہ جو شخص مسلم بن کے اپنے مرد پر بردگار کے پاس آئے گا اس کے لئے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے کرنا جیے گا اور جو مومن بن کے آئے گا اس نے عامال بھی اچھے کی ہوں گے تو کہ ایسے لوگ کے لئے بلند اور جاد ہوں گے اور صدا باہر باغار جن میں نہر بہری ہی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے کہ اس شخص کے لئے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا یہ کیا ہے اس حضر کے لئے پر جادو گرل فراؤن کی سے بڑی جودہ سے کہنے لگے کہ تم جو چاہے سمجھو ہم نے وہی بات کی جو ہماری زمین ہے شہد اتیس کی ہم سب کچھ سمجھ کے لئے مان آئے ہیں جہاں سے اب جو تم سزاہ دینا چاہو تو دے تو زیادہ تم یہی کر سکتے ہو کہ ہماری زندگی خاتمہ کرتا ہوگے اس بات کی ہمیں کوئی پروان نہیں ہی ہم تو یہ چاہتے کہتے تھا کہ ہماری صاحب کا خطائع معاف کر دیں اور بالخصور اس خدا کو جس پہ تُو نے ہمیں مجبور کیا یعنی جادو یہ ہے ایمان کو خفر کر پر یہی جادو گرل مقابلے سے پہلے فراؤن کے سامنے جی حضوری کر رہے تھے اور کیا فتح ہونے کے بعد میں انام کھلالہ سے رکھتے تھے لیکن جب فراؤن کے اس وعدے سے پھر گیا جب اس نے کہا شکست دیکھ لئے اپنے جادو کرو گی تو انہیں کیسے ایمان کے ساتھ کیا اس کا مقابلہ کیا اور کتنے بہترین جواب دیا ایمان لانے والے اجاد کو کبھی آن ختم ہوا اب آئے آگلی آیات کے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے انشارہ کیا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص مجرم ہے اس کے لئے جہنم ہے جس میں وہ کہنا جیے گا نہ مرے گا دنیا کی تقلیف خواہ کے اس قدر سہدہ سختوں موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے اور تو زخمی کافر کو سب سے بڑی جزار یہی میں لگی وہاں موت نہیں ہوگی اور موت کو ایسی مصیبت کی زندگی پر ترجیح دے گا اس کا مطالبہ کرے گا مگر ایسے موت نصیب نہ ہوگی اور زندگی موت سے بھی بتر ہوگی اور اس کے برعکس جو شخص مومن ہوگا اس نے نیک عمل کیا ہوں گے تن کے لئے بردن درجات ہوں گے زدہ باہر باغات ہوں گے جس میں نیرے بہری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ نہیں گے یہ اس لئے ہوگا کیونکہ انہیں نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھا اپنے تسکیہ کر لیا یعنی فاسی تکائی سے اخلاق رزیلہ سے گندہ خیالات سے بری عمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ایمان آنے کے بعد اچھے عمل کرتے رہے ہیں انہیں نے دوال جنر میں بردن درجات عطا کیے جائیں گے کیوں؟ کیونکہ انہیں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کیا وہ ثابت کیا کہ بے شک کیا ہے ایک دن آنے والا ہے جسے ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے اس کے بعد زندگی مستقل زندگی عبدی زندگی ہے تو آج کے لئے ہیں یہیں تک کافی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کو ہم کر چکے ہیں الحمدلاللہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کو ہم نیکس ٹکچر میں اس کے کمپلیٹ کریں گے اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ سلام ایر تردیر قرآنی کورس دورٹ کم پر بھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں دعا کر لیتے ہیں دعا کر لیتے ہیں